بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وحوی اصدق القائلین قل یا اہل الكتاب تعالی ویلہ کلمت سبائن بیننا وبینکم جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پوپ فرانسز کے جو مسیحیوں کے رومن کیتولیق فرقے کے لیڈر ہیں وہ عراق آ رہے ہیں آیت اللہ العظمہ سستانی سے ملنے کے لیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ولادت کے جو اور کے مقام پر ہے اس کی زیارت کے لیے اس سے پہلے کہ سفر کے بارے میں جو گفتگو چل رہی ہے سیاسی عدبار سے اور مذہبی عدبار سے اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے مختصر سا تعرف خود پوپ فرانسز کا کرائیں کہ یہ پوپ کے نمبر کے عدبار سے ٹو سکسٹی سکس نمبر پر ہیں یہ پیدا ہوئے ارجنٹینہ میں انیس سو چھتیس میں اور مارچ دو ہزار تیرہ میں یہ پوپ کے عہدے پر فائز ہوئے جب ان سے پہلے والے پوپ پوپ بینیڈٹ سکسٹین نے فیبری دو ہزار تیرہ میں استعفہ دے دیا تھا اور وہ تھے جرمنی کے سات سال تک وہ پوپ رہے اور ان سے پہلے جو پوپ تھے وہ تھے پولینڈ کے پوپ جان پول سیکنڈ اب یہاں سے مگفتو کرتے ہیں کہ تمام عدیان میں جو سب سے زیادہ پیروکار ہیں دنیا میں وہ ہیں مسیحیت کے یا بالفاظ دیگر عیسائیت کے اور عیسائیوں میں جو سب سے بڑا فرقہ ہے وہ ہے کیتھولک یا رومن کیتھولک ان کے علاوہ پروٹیسٹنٹ ہیں اور پروٹیسٹنٹ میں بھی مختلف فرقے ہیں اور پھر اسی طرح سے جہوہ ویٹنس سوینڈی ایڈبنٹس اور ایک اور فرقہ ہے کہ جس کو عیسائی عام طور پر عیسائی قبول نہیں کرتے اور وہ ہیں مورمن لیکن جو سب سے بڑی تعداد ہے وہ ہے کیتھولک کی اور یہ ہیں کیتھولک کے لیڈر اور جب لیڈر بنتے ہیں تو در حقیقت ان کو ایک سینٹ کا مقام بھی ساتھ میں ملتا ہے اور یہ ایک بلند مقام ہوتا ہے جسے ہمارے ہاتھ ترجمہ کے طور پر کہا جا سکتا ہے ولی اللہ اور پھر ان کے عمل کو اور ان کے گفتار کو الہامی عمل اور الہامی گفتار سمجھی جاتی ہے یہ عقیدہ ہے رومن کیتھولک کا اب کسی بھی پوپ کی یہ پہلی ملاقات ہوگی کسی ایک شیعہ مرجے سے اور وہ بھی ان کے گھر آ کر جتنی بھی ملاقاتیں عام طور پر پوپ کی ہوئی ہیں چاہے ان کی چاہے ان سے پہلے حضرات کی وہ مختلف جگاؤں پر یا دینی مراکز میں ہوئی ہیں شیعہ علماء بھی جب بھی ملے تو وہ بیٹھے کرنے میں جا کر ملے لیکن یہ پہلی ملاقات ہوگی جیسے کہ ہم نے توجہ دلائی کہ یہ خود آ رہے ہیں اب اس ملاقات کے بارے میں دو احتمالات ہیں کہ یہ ملاقات یا تو آیت اللہ سستانی کے گھر میں ہوگی یا یہ کہ خود آغاز سستانی حرم مولا امیر المؤمنین تشریف لائیں گے اور وہاں پر ملاقات ہوگی اب اگر یہ ملاقات ہوئی حرم میں تو یہ منفرد ہوگی دو عید بار سے کہ کوئی بھی پوپ ایک شیعہ مرجے سے ملنے آئے ایک اور دوسرے یہ کہ حرم مولا امیر المؤمنین کی کسی بھی پوپ کی یہ پہلی زیارت ہوگی اور اگر یہ ملاقات ہوئی آغاز سستانی کے گھر میں تو اس گھر کے بارے میں خود کیتھولک پریسٹ کے درمیان جو گفتگو چل رہی ہے وہ یہ کہ یہ پہلی ملاقات ہوگی کسی بھی پوپ کی کسی بھی دینی رہنما کے گھر میں اور اس عید بار سے بھی یہ منفرد ہوگی کہ اتنے چھوٹے گھر میں کسی سے بھی اب تک ملاقات یا کتنے اسی چھوٹے مقام پر کہ جو جگہ کے عید بار سے وہ چھوٹا ہو اب تک کسی بھی پوپ کی ملاقات کسی سے شاید نہیں ہوئی یہ واضح رہے کہ آیت اللہ سستانی جس گھر میں رہتے ہیں یہ مدرس شبر کا وقفیہ گھر ہے اور اس کا وہ کرایا دیتے ہیں اور پچاس میٹر اس کے کل اس کا رقبہ ہے اس ملاقات کے جو نتائج نکلیں گے وہ عراق کے لیے اور تمام عدیان کے لیے فائدے مند ہوں گے کیونکہ ہم ہمیشہ رسکس کرتے ہیں کہ عدیان کے درمیان جو ٹکراؤ ہے یہ سبب بنے گا کہ تمام عدیان کے ماننے والے دہریت کی جانب اور دین سے دوری کی جانب جائیں گے اور یہی حال ہے دیگر فرقوں کے درمیان ٹکراؤ کا اور ہمیشہ توجہ دلاتے ہیں کہ تمام مسلمان فرقوں کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے لیکن اتحاد اس بنیاد پر کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں نہ یہ کہ ہم مسلمان سمجھیں وہ ہمیں کافر سمجھیں نہ یہ کہ ہم سفید پرچم لہرائیں سل کا اور محبت کا اور وہاں سے جو ہے کلیشن کوف میں جواب آئے پس تمام عدیان میں احترام تمام عدیان کے درمیان اتحاد و احترام اور تمام مذہب اسلامی کے درمیان اتحاد بھی ہونا چاہیے